بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی یال پر دوستو ہم اس وڈیو میں آپ کو پچیس بڑے مسائل کا حل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے دوستو اس سے بہلے کہ ہم آپ کو ان پچیس بڑے مسائل کا حل بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ یہ ہماری ہاتھ نئی آنے والی وڈیو آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو کسی بھی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے شکریہ دوستو ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں کنزل اعمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے اس بدو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر بننا چاہتا ہوں غنی بننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کناعات اکتیار کرو امیر ہو جاؤ گے بدو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تقوی اتیار کرو عالم بن جاؤ گے بد دنیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عزت دار بننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو باعزت ہو جاؤ گے ارز کیا میں ایک اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ اچھے انسان بن جاؤ گے میں عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو ارز کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو طاقتور بن جاؤ گے بد دنیا ارز کیا میں اللہ کے دربار میں عالی درجہ چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کسرس سے ذکرِ الہی کرو پھر بد دنیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہمیشہ باوضو رہو پھر بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ کھاؤ پھر بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اپنے اقلاق اچھے کر لو عرض کیا روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے فوراں بعد گسل کر لو عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسرس سے استغفار کیا کرو عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں عرض کیا ظلم کرنا چھوڑ دو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رہن کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رہن کرو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ کوشی فرمائے فرمایا لوگوں کی پردہ کوشی کرو عرض کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زناح سے بچو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اس کے رسول اور اللہ کو محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں فرمایا فرائز کا احتمام کرو عرض کیا میں احسان کرنے والا بڑھنا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے عرض کیا کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی فرمایا آنسو آجزی اور بیماری فرمایا بدو نے عرض کیا کونسی چیز دوزر کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر فرمایا عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کیا کرو عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے فرمایا بدخلاتی اور بخل عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق توازوں اور صبر عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حدیث مبارکہ کو تمام لوگوں تک پہنچائیں لہذا آپ جتنا چاہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بیس کا ثواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ